السلام علیکم حکیم علی جنل کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید آج ایک نئی اور جبردست ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج کار نسکہ اتنا کمال کا ہے کہ رات و رات آپ کی مردانہ طاقت قوت میں اس قدر اضافہ کر دے گا صرف تین چیجے اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں اور آپ کو آسانی سے کسی بھی پنساری کے یہاں سے مل جائیں گے اور تو اور کسی عام دکان سے بھی آپ کو مل جائیں گی بہت آسان نسکہ ہے اور رات و رات آپ کی قوت مردانگی میں اس قدر اضافہ کر دے گا کہ آپ سے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا جو لوگ جن کی طاقت بلکل شفر پر ہے اور بلکل نیچے آ چکی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی طاقت کو اس قدر بڑھایا جائے کہ جتنی جوانی میں یعنی جس وقت جوانی میں طاقت کا ارز ہوا کرتا تھا اس وقت تک لے کر جایا جائے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو تین ایسی چیزیں بتاؤں گا جنہیں آپ نے ایک ساتھ ملا کر استعمال کرنا ہے اور اس کا استعمال بھی آپ کو رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے اور جب آپ بستر پر جانے لگے تو اس وقت آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے بلکل نیا نسکہ ہے آسان ہے ایک بندے نے مجھے ریکویش کی تھی اور اس نے مجھے بتایا کہ جب میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہوں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے جاہیر ہے اسے کرنے میں طاقت لگتی ہے اسے کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے سانس فول جاتا ہے اور اس کے بعد میرا جی نہیں کرتا اور عزو میں نرمی آ جاتی ہے سختی نہیں آتی اور اس کے علاوہ جو مادہ نکلتا ہے وہ بھی کم مقدار میں نکلتا ہے عزو میں بلکل سختی نہیں ہوتی اور اس کے بعد دل ہی نہیں کرتا ہم بستری کرنے کا تو یہ طاقت کہاں جا رہی ہے میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے میری یہ طاقت کہاں جا رہی ہے اور کس طرف میں جا رہا ہوں اور پھر میں نے اس باہی کی ریکویشٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک ایسا نقصہ نکالا ہے جو کہ آپ کی کمر کو مجبوط کرے گا اور آپ کے عزو کو اس قدر مجبوط اور سخت کرے گا کہ آپ چاہے ایک سے دو مرتبہ یا تین مرتبہ بھی آپ کا انزال ہو چکا ہو لیکن عزو میں نرمی نہیں آئے گی عزو میں سختی ہی رہے گی کیونکہ یہ گردو کوئی اس قدر طاقت دے گا کہ خون کا بہاہو کم نہیں ہوگا یقین جانے اتنا جبردست نسخہ آج آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ سے چھوٹی سے ریکویشٹ کروں گا کہ حکیم علی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مست نہ کر سکیں تو چلیے فوراں سے دیکھتے ہیں کیا کیا تین چیزیں شامل ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز اس کے اندر آپ نے گوڑ لینا ہے گوڑ کی جو آپ نے مقدار لینی ہے وہ بیس گرام اپنے لینی ہے یہ آپ کو کسی بھی عام دکان سے مل جائے گا بہت ہی فائدہ مند چیز ہے آپ کے گوڑے اور میدے کے لیے اور آپ کے نظام حضم کو بہتر بنانے کے لیے اور ہڈیو کو مجبوط کرنے کے لیے بہت ہی جبردست چیز ہے اور دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے کمرکس کمرکس آپ نے بیس گرام لے لینی ہے اور یہ آپ کو پنساری کے یہاں سے آسانی سے مل جائے گی کمرکس کی ایمیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آسانی سے آپ کو مل جائیں گی اور تیسرے نمبر پر آپ کو چاہیے بھونے ہوئے چنے اس کی بھی آپ نے مقدار بیس گرام لے لینی ہے بھونے ہوئے چنے بہت ہی عام ہے کسی عام دکان سے بھی آپ کو مل جائیں گے تینوں چیزیں آپ نے بیس بیس گرام کی مقدار میں لے کر ان کو کسی ہون دستے کے اندر ڈال کر اس کا صفوف تیار کر لینا ہے یا کسی گرائنڈر میں سے ڈال کر اسے اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لینا ہے اور ان کا پاورڈر تیار کر لینا ہے اور ان تین چیزوں کو آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھ لینا ہے اور جب آپ رات کو سونے جائیں تو آدھا چمچ آپ نے خواہ کر اوپر سے دودھ پی لینا ہے یا دودھ کے اندر اسے مکس کر کے اسے پی لینا ہے یقین کریں پہلے آپ آدھا آدھا چمچ استعمال کریں اور پھر بعد میں اس کی مقدار بڑھا کر آپ نے ایک چمچ کر لینی ہے شروع میں تھوڑا استعمال کریں اور اگر شروع میں آپ زیادہ استعمال کریں گے تو فائدہ دینے کے بجائے نقصان اس طرح دے گا کہ آپ کے اندر طاقت اس قدر آ جائے گی کہ آپ روزانہ ہمیسری کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور پھر آپ سے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا جو کہ آپ کے لیے نقصان دائک ہے اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کا مادہ ختم ہو جائے گا اور بہت سارے اور ہمراج جو ہیں وہ جنب لینا شروع ہو جائیں گے اس لئے آپ سے یہی درخواست کی جاتی ہے کہ شروع میں تھوڑا تھوڑا استعمال کریں اور آہستہ آہستہ اس کی مقدار کو بڑھاتے جائیں اور استعمال کرنے سے پہلے آپ تمام بھائیوں کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ کسی بڑے حکیم سے رائے لینے کے بعد اس کا استعمال کریں کیونکہ آپ کا مزاج اس نسکے کے مزاج سے مختلف ہو سکتا ہے کیونکہ آپ اپنے منافق مزاج کے مطابق اس کا استعمال کریں اور اگر یہ نسکہ آپ کے مزاج پر پورا نہیں ہوتا تو حکیم علی چینل پر اور بھی بہت سارے نقصے جات پڑے ہوئے ہیں وہ دیکھ کر ان میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لہٰذا کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے کسی بڑے حکیم سے رائے لینے کے بعد استعمال کریں اور اپنے مزاج کا اچھے کرانا ہرگز مت بھولیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اچھے اچھے کمنٹ کریں جسے نائس ویڈیو گوڑ ویڈیو گوڑ ورک چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں کھیر میں مجھے یاد ضرور رکھے گا تو دوستو ملتا ہوں کل اگلی نئے ویڈیو نین اس کے کے ساتھ اللہ حافظ